السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة و سلام کہ جب میرا معمول ہے کل رات میں صلاة و سلام پڑھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ جو ہے وہ تم جو معلوم ہے تم حضرت امیر معمی رضی اللہ تعالیٰ نہ کچھ لے کے بہت پریشان ہویا جو کوئی ان کے بارے میں کچھ الٹھا سیدھا بولتا ہے تو تمہیں غصہ آتا ہے اور وہ ہوتا ہے تو پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتانے لگے کہ میرا نکاح ان کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور وہ میرے لادلے برادرہ نسبتی دے اور پھر اس کے بعد یہ سن چھے جریم میں جو انہوں نے اسلام قبل کیا اور جو ہے اسلام کو اپنے ماں باپ سے مخفی رکھا اور جب عمرے کے لئے میں گیا تھا تو اس وقت جو ہے جو میرے سر کے بال جو منوائے تھے تو میں نے انہی کو بھی بلایا تھا اور پھر فتح مکہ سن گیارہ دس ہی جریم فتح مکہ میں جو ہے انہوں نے جو ہے اسلام کو اسلام کو ظاہر کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اس وقت ان کے والد اور والدہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے تو اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے وہ کیوں لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں کیا وجہ ہے لوگوں نے ان کا کیا انہوں نے لوگوں کا کیا بگاڑا ہے اور اور یہ فرمایا کہ جو کسی بھی صحابی چاہے وہ ادنا سے ادنا صحابی سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے اور جو کسی بھی صحابی چاہے ادنا سے ادنا صحابی ہو جو اس سے بغض رکھے گا اس سے اداعب ترکے گا وہ مجھ سے اداعب ترکے گا اور اللہ سے بغض رکھے گا تو بڑی سخت وحید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے پر فرمایا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحابہ اکرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے فرمانے لگے کہ جو ہے مولانا انلیاز گمند صاحب دامد برکات و معالیہ نے جو وہ ریکارڈ کروایا ہے ویڈیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق وہ سننا اور ان کو میرا سلام کہنا اور جو تمہارے پاس کتابیں ہیں مولانا تخیص مہنی صاحب کی اس کو بھی متعلقے میں رکھنا اور جو ہے ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر قاسی محمد رفیق صاحب سے بھی پوچھتے رہنا ان کے بارے میں ان کو بھی معلومات ہے تو وہ بتائیں تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا احرات کا تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں یہ جو ہے وہ عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور آپ سے دعاوں کی درخواست اللہ تعالیٰ